آپ توجہ فرمائیے کہ کیا یہ عمر باعث حیرت نہیں ایک قوم ایک مقصد کے حصول کے لیے کام از کام دس سال تک سرطور کوشش کرے دنیا بھر کی مخالفت مول لے اپنی صحیح و کاوش سے چومکھی لڑائی لڑے اس تگو تاز کے بعد وہ مقصد حاصل ہو اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ ہم نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا تھا ہم نے یہ مقصد وانگا کیوں تھا یہ تعجب انگیز عریق کسی اور قوم کی نہیں خود ہماری قوم کی ہے دس سال تک پاکستان کے حصول کے لیے یا ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے جہاں اس قسم کی مملکت قائم کی جا سکے ہم نے سر توڑ کوشش کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب یہ حاصل ہوا تو یہاں آتے ہی یہ سوال سامنے آیا یا ایک دوسرے سے ہم پوچھنے لگے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا پھر باند باند کی بولییں بولی جانے لگی جتنے موں اتنی باتیں کسرت تو اس طرق گئی گی کہ صاحب یہ ہندووں کی تنگ نظری تھی جس سے مجبور ہو کر ہم نے علیہدگی کا فیصلہ کیا تو گویا یہ کوئی مصبت مقصد نہیں تھا ان کی تنگ نظری تھی اگر وہ اپنی تنگ نظری کو چھوڑ دیتے تو ہم یہ مطالبہ ہی نہ کرتے کچھ اور تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ساگ یہ انگریز کی چال تھی اس کی سیاست کا تقاضی تھا کچھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاشی مسئلہ تھا موسم کا اثر ہے اور یہ پینتیس سال سے یہ بحث جلی جا رہی ہے اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے قائد عاظم سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو اس قدر مسلسل جنگ لڑی اور مخالفت مول لیں اور یہ مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کیوں کیا تھا میں اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس معاملے میں لیکن اس کی وضاحت تو انہوں نے انیس سو چوالیس میں علیگر یونیورسٹی کے ایک اجتماع میں ان الفاظ میں کی تھی فرمایا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرقہ کیا تھا مسلمانوں کے لیے ایک جدہ کانا مملکت کی وجہ جواز کیا تھی تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے بعد انہوں نے ان سوالات کا خود ہی جواب دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندووں کی تنگ نظری ہے نہ انگریز کی چال یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں ہر قسم کی باتیں تو بتائی جائیں گی یہ قائد آدم کے یہ الفاظ یہی نہیں ہیں بلکہ ان کی تو دس سالہ تقاریر میں بیشتر مقامات پر اس کی تشریح کی گئی تھی کہ اس کا مقصد ہی یہ قرآنی مملکت کا قیام تھا یہ کوئی نہیں سامنے لاتا تو بہرحال انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا اور آخری دن تک یہ کہتے چلے گئے ہیں کہ اس کا مقصد اسلام کا مطالبہ ہے اب یہاں سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کا مطالبہ تھا تو سب سے بڑی مخالفت وہاں مسلمان علماء کی طرف سے ہوئی تھے تو وہ تو بہرحال مدعی سیکھے تھے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں اقامت دین کے مدعی ہیں تو جب ان کا بھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہ اسلام کے مدعی اور دعویدار تھے تو انہیں کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت کیوں ہوئی یہ باتیں قوم کے سامنے نہیں آنے دی گئی اسلام تو ایک لفظ ہے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نا کہ اسلام ہے کیا متعین طور پر اس کے معنی کیا ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے ایک مملکت کا قیام اور وہ جو مخالفت کرتے تھے اسلام کے مدعی ان میں فرق کیا تھا اسلام ایک وہ نظام حیات ہے جسے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور حضور نے اسے عملاً متشکل کر کے دکھا دیا نظام حیات جو خدا کی وحی پر مبنی تھا اور جسے حضور نے متشکل کیا یہ جو نظام تھا یہ تھا الدین یہ تھا الاسلام عام اسطلاح میں اسے صدر اول کا اسلام کہتے ہیں حالانکہ اسلام کے لیے اس طرح کی تفریق کی ضرورت نہیں تھی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ نظام نگاہوں سے اوجل ہو گیا یا ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ملوکیت آ گئی بادشاہت آ گئی اس ملوکیت نے بھی ایک اسلام وضع کیا یعنی ملوکیت کے دور میں ہمارے ہاں ایک اور اسلام وضع ہوا اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات مذہب کی تھی اسلام کی تھی تو یہ چیز مذہبی پیشوائیت ہی نے وضع کی تھی تو یوں کہیے کہ ملوکیت کے زمانے میں ملوکیت کے دور میں ایک اسلام وضع کرایا گیا اور انہوں نے اسے وضع کیا وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس کی بنیادی خصوصیات یہ تھی کہ اس میں کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل تھا جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمرانی تھی اس نظام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں تھا اس دور کی تاریخ میں جیسی بھی ہمارے سامنے ہیں اس میں اور سب کچھ ملے گا مذہبی پیشوائیت کا وجود پریسٹھوڑ کا وجود نہیں آپ کو ملے گا اس میں سرمایہ داری کا وجود نہیں آپ کو ملے گا اس میں طبقات کی تفریق آپ کو نہیں ملے گی یہ تھی وہ مساوات اس میں تظلیل انسانیت کا تصور تک کہیں نہیں ہوگا یہ تھا وہ اسلام جو صدر اول کا اسلام جسے میں نے کہہ کر پکارا ہے اور ملوکیت کے دور کا جو اسلام ہے اس میں یہ سب جیسے آگئیں وہ جو تھا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ملوکیت تو ہے ہی انسان کی حکومت کا نام